ہائے ایوریون امید ہے آپ سب لوگ اچھے اور خوبصورت مزاج میں ہوں گے تو آج جو ہے میں اس پکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہاں پہ میں نے پویٹری سٹارٹ کرنی اس پہ تھوڑی سی بنانی ہے آپ سارو دوستوں نے مجھے سوال کیے ہیں کہ آپ ان پیج سے کیسے لے کے آتے ہیں یہاں پویٹری کو اردو کی لکھائی کو کس طرح ہاں پیج سے کس طرح کرتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں ابھی میں ان پیج سے شروع کر رہا ہوں میرا ان پیج ہے یہاں پہ میں نے کھولا ہوا ہے ان پیج آپ کوئی بھی ورین لے لیں استعمال کرنے کوئی بھی چلنے مالا ہو جتنا لیٹر سٹو ہوگا فیسے اس میں بگز آج کل زیادہ ہیں جو اریجنل ملتا ہے تو اچھا ہے آپ لوگ مل جائے دو لیکن میں دوزار چار ہے ساتھ ہے کچھ اس طرح کا یوز کر رہا ہوں جو ہمارا پرسنل کافی عرصے سے آ رہا ہے اس میں میں نے یہ لکھ دیا ہے یہ شاعری ہے پڑھ رہا ہے اس کو میں ایکسپورٹ کروں گا تو فائل میں جا کے ایکسپورٹ پیج اوکے یہاں پہ براوز کرنا ہے براوز میں میں ڈیکسٹ آپ سلیکٹ کیا ہویا یہاں پہ میں فائل کا کوئی بھی نیم دے دیتا ہوں پی او میں نے دے رہی ہے اس کو یہاں پہ سیو ایز ٹائپ سی ایس بیٹ میپ ہے تو یہاں پہ ہم نے ای پی ایس کرنا ہے اوکے کر دیں گے سیو کر کے اوکے کر دیا اب یہ ہمارے سیو ہو گئے تو اس کو منیمائز کرتے ہیں جاتے ہیں ٹیکسٹ آپ پہ ٹیکسٹ آپ پہ پی او والی فائل کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کریں اس کی پکچر کے اوپر نہیں چھوڑنا ہوں پہلے ادھر چھوڑنا ہی ٹھیک ہو گیا تو یہ ای پی ایس کا سائز ہے وہ اس کو دوبارہ ہم نے صرف اور بھاگی کچھ نہیں کرنا ریزولیشن اس کی اگر ہم لوگ بڑھائیں دو سو تو کیا فرق پڑے گا دو سو سے کرنے سے اس کی اوپر فیڑ لے کے آتے ہیں ہاں صحیح ہے دو سو تک ٹھیک ہے اوکے میں نے کیا کیا دو سو اس کی ریزولیشن رکھی میں نے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کیا یہاں پہ آگے چھوڑ جائے وہاں سے ڈرائگ کیا یہاں پہ آگے چھوڑ جائے ابھی اس کو کلوز کر دیں اس کے میں ضرورت نہیں ہے تو یہ والی تھی ہماری جو پیٹری ہے یہاں پہ ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں ابھی پیٹری کا معاملہ حل ہو گیا کہ ان پیٹ سے ہم لوگ کیسے لاتے ہیں تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا اسی لیئر کو ابھی ہم کر دیتے ہیں ہائیڈ ہم ابھی پہلے فوٹو کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ فوٹو ہمارا ایڈجسٹ کر رہا ہے پیٹری کی حساب سے نہیں تو کنٹرول جے پریس کر کے میں نے اس کی ڈبلیکیٹ بنائی فیلٹر میں جا کے کیمرا را فیلٹر میں نے استعمال گیا میں اس فوٹو کو اس طرح کا بنا پاؤں کیونکہ یہ ڈارک ہے تو اس میں جب ہم مطلب اپنے ورڈز دکھائیں گے تو وہ بھی کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے یعنی اپوزیٹ ہونے چاہیے تاکہ ویو ان کا جو ہے یا وہ پڑھا اچھے طریقے سے جا سکے ہائیلائٹ کو تھوڑا کم کرتے ہیں ہائیلائٹ کو تھوڑا کم کر دیا شیڈو کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ آسانی سے خیل اس کی ہوا ہے وائٹ تھوڑا کم یاد رکھیں جو آپ کی پکچر ہوتی ہے اس میں یہی چیز خیال رکھا کریں اس چیز کا کہ وہ زیادہ تھوڑا تھوڑا بلر ٹائپ کی ہو اور مطلب اس طرح کی ہو جس طرح بیک گراؤنڈ سمجھیں تاکہ اس پر جو پویٹر ہے ہماری آسانی سے بیٹھ سکے اور ہم اس کو جائے شو کر آسکے آرام سے تو یہ چیز ہے تھوڑا تھوڑا سا تردی بھی دیکھیں پہلے کی نسبت کتنا ڈیفرنس آگیا تو یہ دیکھیں ابھی اگر ہم جب اس کے شاعری ڈالیں گے پہلے یہ تھی اب یہ ایسی ہوگی ہے لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہے اس کو ایٹی پرسنٹ اوپاسٹر کی کنٹرول ای مرچ کر دیا کنٹرول جے دوبارہ کر رہا ہوں ایمیج ایڈجیسٹمنٹ یہاں پہ سیلیکٹیو کلر اوکی سیلیکٹیو کلر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جی سیلیکٹیو کلر میں ہم یہاں پہ نیوٹرلز میں جائیں گے نیوٹرلز میں تھوڑا سا اس کو یہاں پہ دیکھیں گے بلیکس میں بلیکس تھوڑا سا بڑھائیں گے اوکی باقی ییلو ہے تھوڑا سا ییلو کو سیٹ کرنا چاہیے ییلو کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تھوڑا سا تو ابھی دیکھیں یہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہو گیا اوکی یہ ہمارا فوٹو تقریباً ابھی صحیح ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایک تو اس کو فیل کر جاتا ہوں فیل کرنے کے بعد جو ہے ہمارا یہ والا حصہ یہ سب سے اہم ہے کہ اس میں ہم ابھی کس طرح کی اس کی ایڈجیسمنٹ کر پاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سوری میں نے یہ والا لیئر سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں ہاں ابھی میں یہاں پہ ونڈو میں جاتا ہوں میرے پاس سٹائلز ہیں کافی سارے جو میں نے بنا کے رکھے ہوئے کچھ میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کیا ہوئے اپنے مرضی کیلئے بنائے ہوئے تو ان کو اگر ہم لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سٹائلز اگر آپ کچھ چاہیے تو آپ ریکویس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو مل جاتے ہیں سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے فوٹو شاپ سٹائلز جسٹ فوٹو شاپ سٹائلز آپ اس پہ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا میں جس طرح کام کرتا ہوں وہ ایسے ہے کہ میں کافی سارے لیئرز بناتا ہوں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ دیکھیں نیچے والی کا اور ایفیکٹ ہے اوپر والی کا اور ایفیکٹ ہے تو اس کو کچھ اور بڑا دیتا ہوں اوکے تو اس کے نیچے والی کو کچھ اور ڈیزائن دے دیتے ہیں کچھ کلر دے دیتے ہیں چیک کر دیں کون سا چاہاں رہا ہے کون سا نہیں لگ رہا یہ ہے اوکے یہاں پہ کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ بھی تھوڑا بتائیں ایسے مجھے یہ بھی صحیح لگ رہا ہے لیکن یہ نیچے کلر اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے اوکے ایک کام ہمیں اور کرنا چاہیے جو مجھے ابھی mind میں آ رہا ہے تو وہ بھی try کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوگا اوکے ویسے یہاں تک تو اچھا لگ رہا ہے یہ والا سارا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اگر کر کے دیکھیں یہ والا صحیح ہے بیک گرونڈ کو جس سیچوریشن ہے کنٹرول یو کرنے سے سیچوریشن جو ہے وہ ہم اگر کام کر کے دیکھیں تو کیا ہوتی اس میں ہاں یہ چیز یہ چیز ہے سیچوریشن تھوڑا کام کر گئے اوکے لائپنیس تھوڑی کام کرتے ہیں ہاں اوکے کیا ابھی دیکھیں ابھی ہمارے جو ورڈ ہیں تھوڑے سے مزید اچھے لگ رہے ہیں اوکے جو ان کا بیک گرونڈ تیہر پر نیچے والا ہے اس کا آوٹر گلو ہم نے جو دیا ہوا ہے تھوڑا سے اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ اس کے سٹائلز ہیں قوالٹی ہیں میں ہم اس لئے یہی رکھتا ہوں اوکے اس کا اپاسٹی جو ہے دوڑی بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں پہلے یہ یہاں پہ تھا یہ یہاں پہ ابھی آگئے ہیں تو مطلب کافی سارا ہمیں اس سے بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ پہ یہ سیکھنے کو کچھ اور بھی ملے گا یہاں سے چیک کرتے ہیں یہ بہلا صحیح ہے یہ بھی سکھ لگ رہا ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی کی پرفیکٹ کون سا ہے وہ چوز کرنے میں پھر تھوڑا سا ٹائم جاتا ہے اور باقی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں اوکے انیوے میں اس کو ہی لگا رہا ہوں اس کو لگا کے کیونکہ یہ نیلا ہے تھوڑا تھوڑا سا نیچے تو اوپر والا جو ہے اس کے میں اس کو میں تھوڑا سا ایک اور ڈبلکیٹی سے بنا دیتا ہوں میچے والے کو جو ہے ہلکا سا یہ دوبارہ دیکھیں اوکے تو اس کے نیچے والے کو اس کو پر لے جاتا ہوں میچے والے کو یہاں پہ تھوڑا سا چینج کریں اوکے یہ ہو گیا یہ یہاں تک ہمارا سیٹ ہو گیا تقریباً صحیح لگ رہا ہے تھوڑا سا کراپ کرتے ہیں اوپر والی امیج کو اگر دیکھیں کراپ کر کے کیسا لگتے ہیں ہاں یہ صحیح ہیں یہاں تک صحیح لگ رہا ہے اوکے یہاں پر شفٹ ہول کریں نیچے والے یا اوپر والی کے لیئر کو سلیٹ کریں شفٹ ہول کریں جہاں تک آپ کو چاہیے لے ہیں جہاں تک مطلب جس کو آپ نے گروپ بنانے ہیں کنٹرول جی کر دیں تو وہ گروپ بن جائے گا پورا پورا گروپ بن گیا اس کا ہمارے پاس ابھی میں یہاں پر چاہتا ہوں میں اپنا تھوڑا سا نام لکھ دیں ہوں تو نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر میں نے اردو کیا ہوا ہے انسٹال کی بورڈ لے اوٹ اگر آپ لوگ مجھ چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اوکے کنٹرول اے کر میں اسو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں اسو بڑھاتا ہوں تاکہ جو میرا ہے سمجھ آسکے کہ میں نے لکھا کیا ہوا ہے بسکلی میں نے اپنا نام لکھا ہے اوکے یہاں پر اس کو میں فانٹ ہے فانٹ چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں فانٹ میرے پاس اردو کی ہیں کافی سارے اور آپ آپ لوگ بھی اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں کہاں پر رکھیں اس کو یہ صحیح جگہ اس کی بیٹھ نہیں رہی یہ کام کرتے ہیں اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور جو ورڈ ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں آپ 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 تو اس کو تھوڑا سا سٹائل دے دیتے ہیں کوئی سا بھی اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سے سٹائل اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اچھا لگ رہے ہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے لیکن اور چیک کرتے ہیں کیونکہ مجھے نا یہ ہائلائٹ زیادہ نہیں کرنا ہے مدہم سا رکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گئے یہ والا صحیح ہو کے کر دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے کنٹرول شفٹ آلٹ ای یہ پورا پورا جو بھی ہم ایمیج نظر آتا تھا اس کا اس نے ہمیں ایک ایمیج بنا کر دیتے ہیں ہم اس کو جے کر دیتے ہیں کنٹرول جے ڈبلیکیٹ میں یہاں پہ ایڈجیسمنٹ میں جاؤں گا ایکسپوزیر میں جاؤں گا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کا شیٹنگ دوں گا اس کو ایکسپوزیر اس کا بڑھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں پہلے ایک ایمیس بات کافی ہے تو یہ آج کل نیا ٹین ہے تھوڑا سا اس کو بھی چیک کرنا چاہیے تو اس لئے یہ والا لگا دیا اوکے یہ پوائٹری ہے اتباف ابراک کی اور ابراک ہیں یا ابراک ہیں ایکچولی مجھے میں زیادہ آتا نہیں ہے لیکن ان کا نام لکھنا چاہیے یعنی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انہی کی ہے تو زیہ شام میرا نام ہے مطلب یہ نہیں آئے کہ یہ کوئی شیئر لکھا ہوا یہ میرا ہے نہیں میرا نہیں ہے میں نے بتا دی آپ کو تو یہ تھی پوری پوری مطلب جو ہمیں ابھی بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں آگے یہ ہے کہ اس میں ورڈنگز بھی کچھ اوپر نیچے یہاں پہ ہم لوگ نکتہ ڈال دینا وہ حروف تحجی چیز کے بولتے ہیں وہ سارے ڈالنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ وہ میرے پاس ایک فائل ہے اس کے ذریعے سے آپ مطلب اس پہ کافی ساری وہ بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے جس آسانی سے سمپل سمپل سطری کا آپ لوگ کو بتایا کہ اس طرح کی مطلب لیزائنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس میں بتایا کومنٹ کرنا ہے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں میں پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ